کوئی مائے کے لال بالبانگا نہیں کر سکتا ہے سرکسا کی اتنی پتہ بھی وستہ ہم نے کی ہے یوپی کے اندر اور جہاں ہم نے کاروائی کی اس مافیہ کے خلاب اور اس کو رگڑ کر کے کوٹ کے سامنے پرستو کیا تو اس کی پیٹھ دیلی ہو گئی تھی اور تب ہم نے کہا تھا اس سمیں اس کو ہم نے کہا تھا کانون کو روندنے والے آج کانون کتنا بڑا ہوتا ہے یا احساس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اور نردوس لوگوں کو ماروگے تو مٹی بھی نہیں مل پائے گی جن کی گرمی ہم سانت کر چکے ہیں ان کو گرم مت ہونے دیجی اب ابھی جمہو کسمیر سے آ رہا ہوں اور کے والیاں کی سباہ کے لیے آیا ہوں اہنے تھا میرے اور بھی کارک کرم تھے میں نے کہا نہیں میں جاؤں گا سردھنا میں میں اس بار جرور جاؤں گا چوبیس ہی میں میں جرور جاؤں گا اور بھینو بھائیو میں اسی لئے آیا ہوں آپ سے کہنے کے لیے جو لوگ گمراہ کر رہے ہیں ان کے گمراہ میں آنے کیا اس سکتا نہیں یہ لوگ کبھی نہیں آئیں گے پھر جاتی کے سوداگر اپیوگ کریں گے بات میں سودے باجی کر کے گائب ہو جائیں گے ہمیں کسی بھی ایسے برکٹی کے بہکاؤں میں نہیں آنا ہے جس سے ہمارا راشت دھرم خطرے میں آئے یاد رکھنا اس دیس کے راشت دھرم کو ہمیسہ خطرہ جب بھی آیا ہے انہی لوگوں کے کارڑایا آئے جنہوں نے جاتیتہ کے آدھار پر سماج کے سماجی تانے بانے کو چھن بھن کیا ہے ہمیسہ چھن بھن کیا ہے اور بہن اور بھائیو میں آپ کو اس بات کے لئے آسوست کرتا ہوں کہ کوئی مائے کے لال بالبان کا نہیں کر سکتا ہے سرق ساکیب اتنی پختہ بھی وستام نے کی ہے یوپی کے اندر آج آپ دیکھتے ہوں گے بڑے بڑے دردان تو ماں پھیار اپرادی کس قدر ان کی درگتی ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے جن کے نام سے ہی لوگ کرفیو جیسا ماحول ہوتا تھا آج ان کی درگتی کیا ہے ہر بھیکتی دیکھ رہا ہے ان ماں پھیار اپرادیوں کی استطیق کیا ہے آپ روز سوسل میڈیا کے پلیٹ فارم کو اٹھا کر کے دیکھتے ہوں گے ایک دردان تو ماں پھیار ایسا بھی تھا بین اور ہیو جب وہ سماجوادی پارٹی کی سرکار کے سمیں چلتا تھا تو مکھے منطری ہو یا مکھے نای عدیس ان سب کے کافلے رک جاتے تھے اور مافیہ کا کافلہ نکلتا تھا اور جہاں ہم نے کاروائی کی اس مافیہ کے خلاب اور اس کو رگڑ کر کے کوٹ کے سامنے پرستطیا تو اس کی پیٹ گیلی ہو گئی تھی اس کی پیٹ گیلی ہو گئی تھی اور تب ہم نے کہا تھا اس سمیں اس کو ہم نے کہا تھا کانون کو روندنے والے آج کانون کتنا بڑا ہوتا ہے یا احساس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اور نردوس لوگوں کو مارو گے تو مٹی بھی نہیں مل پائے گی اور بین اور بھائیوں اسی لئے میں آیا ہوں آپ سے کہنے کے لئے دیکھو جن کی گرمی ہم سانت کر چکے ہیں ان کو گرم مت ہونے دیجئے اس چھیتر کو وکاس کی مکہ دھارہ کے ساتھ جڑنے دو ان کی سب کی گرمی سانت ہو گئی ہے وہ گئے کام سے اور اسی لئے میں آپ سب سے اپیل کرنے کے لئے آیا ہوں کہ پوری دیس کی ایک آواز ہے پورا دیس ایک ہی اس طرح میں بولنا ہے اور وہ بولنا ہے کہ پھر ایک بار پھر ایک بار موڈی سرکار پھر ایک بار